نمشکار آج کی خبر چینل آپ سب کا سوگت کرتا ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آج کی خبر چینل میں ہم آپ کے لئے آج دو خبریں لے کر آئیں ہماری آج کی پہلی خبر رہے گی یو پی ایم ایس پی اتر پردیش مادمی شکشہ پریشت کے ریجلٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے ریجلٹ کے اندر کون سے ودیارتی نے ٹوپ کیا ہے ہم آپ کو دیں گے پوری جانکاری دوسری خبر رہے گی ہماری ڈیجیٹل بکتان کرنے کے بارے میں یادی آپ ڈیجیٹل بکتان کرتے ہیں تو سرکار آپ کو فائدہ دینے جا رہی ہے ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا فائدہ دینے جا رہی ہے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا خبروں کا سلسلہ اور پہلی خبر ہم لیتے ہیں ہماری آج کی پہلی خبر ہے یو پی ایم ایس پی اتر پردیش مادمی شکشہ پریشت کے ریجلٹ کے بارے میں اور ٹوپرس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے پاس آؤٹ کا پرسنٹیج کیا رہا اس پار یو پی بورڈ کا شروع کرتے ہیں پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں باروی ککشہ کے بارے میں باروی ککشہ کا جو ریجلٹ ہے اس پار کتے پرسنٹیج رہا ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو بہتر دشمرو چار تین پرسنٹیج اس بار دیدیارتی پاس ہوئے ہیں باروی ککشہ کے اندر جس کے اندر سے ٹوپرس کون رہا ہے ہم آپ کو بتائیں ٹوپرس رہے ہیں دوستو رجنی شکلہ نمبر ون پوزیشن حاصل کری ہے اور دوسری پوزیشن پر رہے ہیں دوستو آکاش موری ہے دونوں نے ہی تریانمت دشملو دو جیرو فیصدی انگ رابط کیے ہیں ہم آپ کو بتائیں دوستو باروی کی پرکشہ میں اس بار پہتر دشملو دو سات فیصدی لڑکے اور دوستو اٹھتر دشملو آٹھ ایک فیصدی لڑکیاں پاس ہوئی ہیں دوستو اس بار لڑکیاں آگے رہی ہیں باروی کی پرکشہ کے اندر لڑکوں سے اور ہم آپ کو بتائیں دوستو جو ہمارے اس بار کے ٹوپر رہے ہیں نمبر ون اور نمبر ٹو رجنی شکلہ اور آکاش موری ہے انہوں نے پانچ سو میں سے چار سو چھانسٹھ انگ حاصل کی ہے تو دوستو ان کی پرسنٹیج بنی ہے اس آدھار پر تریانمت دشملو دو جیرو اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دوستو دسوی ککشہ کے بارے میں دسوی کے جو بورڈ ہے اس کا ریجلٹ رہا ہے دوستو اس بار پچھتر دشملو ون سکس ہم آپ کو بتائیں دوستو جو یہ ریجلٹ رہا ہے وہ اگلے سال سے کم ہے لیکن دوستو پھر بھی اس بار جو نقل کے اوپر روکتام کری گئی تھی اس کارن یہ ریجلٹ آیا ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو دسوی کے اندر کس نے ٹوپ کیا ہے دسوی کے اندر دوستو انجلی ورما نے ٹوپ کیا ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو انجلی ورما نے اس بار کی جو پرکشہ ہوئی تھی دسوی بورڈ کی اس کے اندر چھنمہ دشملو ایک تین پرسنٹیج حاصل کیا ہے ہم آپ کو اس بات کی بھی جانکاری دیتے ہیں دوستو جو ٹوپرز کی آنسر شیٹ ہے وہ جلد ہی اون لائن کری جائے گی ہم آپ کو بتائیں دسوی اور باروی کے دس رس ٹوپرز کی آنسر شیٹ ہے وہ اون لائن ڈال دی جائے گی جو بھی اوفیشل ویب سائٹ ہے یو پی ایم ایس پی کی دوستو آپ ان کی جو آنسر شیٹ ہے اس کو دیکھ سکتے ہو اور آپ ان سے کچھ سیکھ سکتے ہو اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو جنہوں نے بھی ٹوپ کیا ہے اس بار بورڈ کی ایک جام میں انہوں نے ٹوپ کرنے کے بعد کیا کہا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہائی سکول میں ٹوپ کرنے والی انجلی ورما کیا کہتی ہے اس بار وہ کہتی ہے دوستو کہ میں بہت دی جادہ خوش ہوں میں نے اس بار بورڈ کی ایک جام میں ٹوپ کیا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس میں جو ہمارے ٹیچر ہے انہوں نے میرا کافی سیوگ کیا ہے اور جو میرے ماں باپ ہیں انہوں نے بھی کافی اچھا سیوگ کیا ہے وہ اور کہتی ہے دوستو کہ جو ان کے ٹیچر ہے وہ ان کو آگے بھڑھنے کے لیے پریریت کرتے تھے اور ان کا جو سپنا ہے آگے وہ کیا بننا چاہتی ہے فیچر میں انہوں نے بتایا دوستو وہ فیچر میں انجینئر بننا چاہتی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے پتہ ایک کسان ہے ان کو ٹائم نہیں ملتا لیکن دوستو پھر بھی میرے پتہ کسان ہے انہوں نے میرے لیے ٹائم نکالا اور مجھے ہمیشہ پھڑا ایک لیے پریریت کرتے رہتے تھے مجھے جو بھی جرورت ہوتی تھی وہ مجھے لاکر دے دلتے دوستو انجلی ورما نے صاف صاف کہا ہے کہ میری سفلتہ کے پیچھے میرے پتہ اور جو ہمارے ٹیچر ہے ان کا وشیش یوگدان رہا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو فتحپور کے رجنی شکلہ نے انٹر میڈیٹ کی ایک جام میں ٹوپ کیا ہے اور دوستو بارم بکی کے آکاش موریا نے بھی ٹوپ کیا ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو تیسرا استان کس نے حاصل کیا ہے ٹوپرس میں اس بار باروی کی ٹوپرس میں تیسرا استان حاصل کیا ہے دوستو ابیشیک کمار نے ابیشیک کمار کہتے ہیں دوستو انہوں نے ٹائم ٹیبل کے انصار پھڑائی کرتے تھے اور دوستو ٹائم ٹیبل کے انصار جو بھی وہ سمیں نشجد کرتے تھے وہ اس سمیں تک تو پھڑائی کرتے ہی تھے ہم آپ کو بتائیں دوستو جو ابیشیک کمار ہے وہ بہوشے میں کیا بننا چاہتے ہیں ابیشیک کمار بہوشے میں این ڈی ای آفیسر بننا چاہتے ہیں اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو کانپور کے اتکرش نے ہائی سکول میں چھٹا استان حاصل کیا ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو اسے استان سے وہ خافی خوش ہے اور وہ کہہ رہے ہیں دوستو کہ ان کے پتہ ایک سرکاری سکول کے اندر ٹیچر ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو کانپور کے اتکرش کا سپنا کیا ہے کانپور کے اتکرش چاہتے ہیں وہ آئی ایس آفیسر بننا دوستو آئی ایس آفیسر بننا چاہتے ہیں اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو کانپور کے ہی ابیشیک برما نے ہائی سکول میں پانچوی رینگ حاصل کری ہے اور وہ کہتے ہیں دوستو کہ ان کے پاپا ہر سمیں دھر سے باہر رہتے تھے ان کی جو ماں اور بہن ہے وہ ان کو پھڑائی کے لیے موٹیویٹ کرتے تھے اور وہ روجانہ چھ سے سات دھنٹے پھڑائی کرتے تھے تو دوستو جو ٹوپرز ہیں وہ ہمیشہ ریگولرلی پھڑائی کرتے تھے اس کاران انہوں نے ٹوپ کیا ہے اور وہ اپنے پیرنٹس اور ٹیچر کی بات بھی مانتے تھے دوستو اس پرکار آپ بھی ٹوپ کر سکتے ہو ہم آپ کو اب بتانے جا رہے ہیں دوستو یدی آپ اپنے جو کوپیوں کا ملینکن ہوئے اس سے کچھ نہیں ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے نمبر اور زیادہ بھڑ سکتے ہیں تو دوستو آپ کو پنر ملینکن کا جو فورم ہے وہ بھر دینا ہے اور بھرنے کے بعد دوستو آپ کا جو بھی نمبر اگر بڑے ہیں تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور نہیں بڑے ہیں تب بھی آپ کو سوچت کر دیا جائے گا لیکن دوستو اس کے لیے آپ کو پیسے جمع کرانے ہوں گے ہم آپ کو بتا رہے ہیں دوستو پوری خبر ہم آپ کو بتائیں دوستو جیدی آپ اپنے کوپیوں کا پنر ملینکن کروانا چاہتے ہو تو ریجلٹ کے تیس دنوں کے اندر اندر آپ اپنی کوپیوں کا پنر ملینکن کر سکتے ہو اس کے لیے پہلا اسٹیپ ہے آپ کو بورڈ کی اوفیشل ویب سائٹ پر جانا ہوگا وہاں پر پنر ملینکن کا فورم ہوگا اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد دوستو آپ کو فیس جمع کرانے ہی ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو آپ کو جو ٹریجری اوفیس ہے وہ آپ کو دیا جائے گا کہ آپ کون سے ٹریجری اوفیس میں فیس جمع کرا سکتے ہو آپ کو تین چار پتے دیے جائیں گے اس میں سے آپ ایک اوفیس کے اندر جا کر آپ اپنا جو فیس ہے پیپر کا وہ جمع کرا دیجئے ہم آپ کو بتائیں دوستو پرتی پیپر سو روپے لگیں گے پنر ملینکن کے لیے اور دوستو جب آپ ٹریجری اوفیس کے اندر پنر ملینکن کی فیس جمع کرا دیتے ہو تو دوستو آپ جو رشید ہے اس کو آپ سنبھال کر رکھیے اس کو اٹیج کر دیجئے اور دوستو اس کو ٹیگٹ لگے لفافرے کے اندر ڈال کر ڈپٹی سیکیٹری ریجنل اوفیس اتر پردیش مادمی شکشہ بورڈ پریشت کو بھیج دیجئے تو دوستو آپ کی جو کوپی ہے وہ چیک ہو کر دوبارہ سے آپ کے پاس جو بھی ریجلٹ آئے گا وہ آپ کے پاس آ جائے گا دوستو اس پرکار جو آپ اپنا پنر ملینکن ہے کوپیوں کا وہ کروا سکتے ہو ہماری آج کی اگلی خبر رہے گی دوستو ڈیجیٹل پیمنٹ کے بارے میں ہاں دوستو ڈیجیٹل بھکتان کرنے پر کیش بیک اور ڈسکاؤنٹ دونوں ملے گا کس پرکار ملے گا ہم آپ کو بتائیں دوستو کیندر سرکار ویاپاریوں کو کیش بیک اور گرہاکوں کو ایم آر پی عدیقتم خدرہ ملے پر چھوڑ دینے جیسے پرستاؤں پر وچار کر رہی ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو آئی اے این ایس کے ستروں کے انصار یہ خبر آ رہی ہے جو راجس وی بھاگ ہے وہ اس پرستاؤ کے بارے میں بیچار کر رہا ہے دوستو جدی یہ پرستاؤ پاس ہو جاتا ہے تو ہم کو ڈیجیٹل بھکتان کرنے پر کافی فائد ہوں گے اور جو ویاپاری ہے ان کو بھی کافی فائد ہوں گے ہم آپ کو بتائیں دوستو ڈیجیٹل بھکتان سے بھکتان کرنے والوں کو ایم آر می میں چھوٹ ملے گی مطلب ڈسکاؤن دیا جائے گا اور یہ چھوٹ کتنے تک کی ہو سکتی ہے یہ چھوٹ سو رپے تک ادھکتم رکھی گئی ہے ہم آپ کو بتائیں دوستو جو ویاپاری ہے ان کو بھی کیش بیک کی سویدہ دی جائے گی یدی ویاپاری ڈیجیٹل ماتھیم سے جو کاروبار کرتے ہیں تو دوستو ان کو کیش بیک کی سویدہ ملے گی دوستو ڈیجیٹل بھکتان کرنے پر بہت سویدہیں گورنمنٹ دے رہی ہے کیونکہ سرکار چاہتی ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کو بھڑاوا دینا دوستو یہ ہے ہماری آج کی تمام خبریں آپ ہمارا جو چینل آج کی خبر اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمشکار